اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹھوپ سمارٹیز ٹراما سیریل احسان فراموش ہمسا جو محبت کا اتبار ہر وقت نوال کو دلواتا رہتا ہے آج بھی آفیس میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بہت ہی رومینٹک انداز میں اسے کہنے لگا مجھ پر اتبار کرو تمہیں اس بار میں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اب یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تب تو نوال بھی ہوت کو روک نہ پائی اسے دیکھے بغیر رہنا پائی کیونکہ جیسا بھی ہے حمزہ اس کا پہلا پیار ہے اور آج اس کو احساس ہو ہی گیا کہ وہ حمزہ سے بے پناہ محبت کرتی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں مگن تھے تب ہی تو اوپر سے کلیگ آ جاتی ہے اب کلیگ نے جب حمزہ اور نوال کو ایک ساتھ ایک کمرے میں اتنا قریب ایک دوسرے کے دیکھا تو پورے آفیس میں یہ بات آگ کی طرح پھیلا دی کہ نوال بت کے ڈار لڑکی ہے وہ سر کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کی پرموشن ہو سکے اس طرح ہر کوئی نوال کو بری نظر سے دیکھنے لگا آج تو نوال سے برداشت نہ ہوا دو سے تین دن گزر گئے لیکن لوگوں کی باتیں بھٹی ہی جا رہی ہیں اسی لئے تو آج حمزہ کے آفیس میں آگئی اور کہنے لگی یہ ہے تمہاری محبت تمہاری محبت نے ہمیشہ مجھے بدنام کیا ہے رسوا کیا ہے حمزہ بھی پریشانی کی آلم میں پوچھنے لگا آخر ہوا کیا ہے پھر سے اس کے قریب آتا ہے اسے تسلی دیتا ہے تو نوال روتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ آفیس والے مجھے بد کردار سمجھنا شروع ہوگے جس دن سے اس لڑکی نے آپ کو میرے ساتھ اس طریقے سے اتنا قریب دیکھا تھا اب تو حمزہ کی بھی برداشت کی انتہا ہو گئی نوال کے بارے میں کوئی بات کرے تو جائے کہاں اب تو وہ آفیس والوں پر بھی بھڑکے گا لیکن نوال بہت ہی زیادہ روتی ہے اور روتے روتے پریشانی کی آلم میں گھر آ جاتی ہے گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھر میں نوال کے لیے رشتہ بھی آیا ہے جب وہ عورت جاتی ہے تو ماں نوال کی رضا مندی لیتے ہوئے پوچھنے لگی بیٹا رشتہ بہت اچھا ہے شادی تو کرنی ہے پھر اس میں کیا مزاہکہ ہے اب نوال بھی جو حمزہ کے قریب آنے کی وجہ سے کافی ڈسٹرپ ہو چکی ہے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے اب بلالیں ان لوگوں کو آہرکار وہ لوگ بھی آئی جاتے ہیں اور نوال بھی تیار ہو کر ان کے سامنے آ جاتی ہے فلک اپنی بہن کو لے کر ان کے پاس جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہی پر یہ رشتہ ہتم ہو جائے کیونکہ نوال کو یہ لوگ جانتے ہیں حمزہ اور نوال کے بارے میں یہ لوگ ساری باتیں سن چکے ہیں اس لیے تو وہ یہاں سے ہی اٹھ کر چلے چائیں گے یا پھر انہیں بعد میں پتا چلے گا تو یہ رشتہ بعد میں ہتم ہو جائے گا اور پھر جب حمزہ کو پتا چلے گا تو وہ اپنی فیملی کو نوال کی طرف پھیجے گا اس طرح سے نوال اور حمزہ کا رشتہ تیپ آ جائے گا اور آہرکار ان کا رشتہ کافی آگے بھی جائے گا شادی بھی ہو جائے گی لیکن دوسری طرف ہم فلک کو دیکھیں تو وہ تو ابھی تک اپنے حسن کے جال میں اپنی شوخ چل چل اداوں میں کبیر کھو پسانے میں بیزی ہے آج کبیر کے ساتھ جب شوپنگ مال گئی تو اسے ایک ترقیب سوچی کہ چھپ جاتی ہے کبیر کافی دیر اسے ڈھونٹا رہا فون بھی کرتا ہے فون آف ہے بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے تبی فلک پیچھے سے آتے ہوئے اسے ڈرا دیتی ہے کبیر تو پوری طرح سے ڈر گیا کہاں چھدی گئی تھی تم کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں تبی فلک ہستے ہوئے کہنے لگی ہاں دیکھا میں نے کتنی بیچانی سے ڈھونڈ رہے تھے آپ مجھے کیا اتنی محبت کرتے ہیں تو کبیر کہنے لگا مجھے تو ایسا لگا تھا جیسے میری دنیا ہی ہتم ہو گئی جیسے دنیا میں بلکل اندھیرہ چھا گیا ہو تمہارے بغیر اب فلک کو بھلا اور کیا چاہیے کہ کبیر اسے اتنا چاہنے لگا ہے اسے یہی سب کچھ ہی تو کرنا تھا اور یہ سب کچھ صرف اس لیے نہیں کہ وہ کبیر کو چاہتی ہے بلکہ اسی لیے کہ کبیر کے پاس بہت زیادہ دولت ہے بہت اچھا سٹیٹس ہے آہرکار فلک اور کبیر کی شادی کا دن بھی آ گیا کبیر بہت سے براتیوں کے ساتھ برات لے کر فلک کے گھر پہنچاتا ہے اور فلک بھی دولن بنے کبیر کا انتظار کر رہی ہے آہرکار معاملہ نکاح تک پہنچ گیا جب کاری صاحب نے فلک سے پوچھا کہ کیا کبیر آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے تو تب فلک اپنے حکمیر کو لے کر بہت ہی زیادہ باوویلا مچائے گی اسے کم حکمیر نہیں چاہیے شریع تو بلکل نہیں چاہیے اسے بہت زیادہ حکمیر چاہیے کیونکہ فلک کے ارادے کچھ اور ہی ہیں وہ اس طرح سے ایک گھر میں جکڑ کر نہیں رہنا چاہتی وہ تو ازاد پنچھی ہے ازاد ہواوں میں اڑنا چاہتی ہے اس لئے تو حکمیر بہت زیادہ دکھوائے گی تاکہ کوئی اس کے پڑھ نہ کارٹ سکے لیکن ابھی تک کوئی بھی فلک کی چال کو سمجھ نہیں پایا کہ یہ ناغن بن کر ان کے گھر انہیں ڈسنے آ رہی ہے اس لئے تو فلک کی مرضی کے حکمیر کے مطابق یہ شادی ہو جائے گی اور فلک رخصت ہو کر کبیر کے گھر پہنچ جائے گی پرنٹس آپ کو آنے والی یہ ایک ساتھ کیسی لگی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ